بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح اپنے چینل آئیشہ ہیلس ویڈ پیوٹی میں آپ سب کو خوش آم دیں دوستو آج کا جو ہمارا نسکہ ہے وہ ہے چہرے کو گورا کرنے کی سسلے میں چہرے کے داگ دھپو جھریوں اور چھائیوں کو بھی ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا یہ نسکہ کسی بھی عمر میں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے بچے سے لے کر بڑے تک لڑکے لڑکیاں کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اس بات کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہوم میڈ ہے اور ساتھی نیچرل بھی ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل والی چیز استعمال نہیں کی گئی ہے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو تن تن انگریڈین کی ضرور ہے لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو فرس ٹائم وزٹ کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ میرے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک ساف بول اس کے بعد اب ہم لیں گے کرد یعنی دھئی دھئی کے اندر پروٹینز اور وٹامینز ہوتے ہیں اور ایسے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی سکین کو نکھائنڈ میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اب دوسرا انگریڈینٹ وہ ہے دوستو ایلو ویلا جیل ایلو ویلا جیل تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری سکین کے لیے بہت پیسٹ ہوتا ہے یہ پیمپلز تاک دبو پو تیری سے خدم کرنے میں بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے اب تھرڈ انگریڈینٹ ہے ہمارا ایلمنٹ آئل یعنی بادام کا تیر بادام کے تیر میں وٹامین یہ ہوتا ہے جو ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی کتنی کانٹیٹی میں آپ نے یہ تینوں چیزیں ایک پال میں ایڈ کرنی ہیں سب سے پہلے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ڈی سپون کرد یعنی دھئی دھئی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی والا نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ایک چمچ ایلو ویلا جیل لیں گے اب تھوڑا سا اس میں ہم بادام کا تیل لیں گے 1 ڈی سپون سے بھی تھوڑا سا کم جی باز اتنا اب ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک میں یہ مکس کر رہے ہیں تب تک آپ جلی سے میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اب میں آپ کو بتا دی ہوں کہ آپ نے کب کب اور کیسے اپنے چہرے پر لگانا ہے جس سے آپ بے داگ اور خوبصورت چہرہ بنا سکتے ہیں چہرے کے داگ دبوں کو ختم کر سکتے ہیں جوریاں چھائیاں کو ختم کر سکتے ہیں اور چہرے کو نکنا نکنا بنا سکتے ہیں اب آپ اس کو دیکھ کر گھبرائیے گا نہیں یہ تھوڑا سا دی پھٹ جائے گا لیکن آپ بے فکر دے گا یہ آپ کے چہرے کیلئے کوئی نقصان دے نہیں ہے یہ بہت زیادہ فائدہ کرے گا آپ بے فکر ہو کر اسے اپنے چہرے پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ مکس ہو چکا ہے دوستو اب میں آپ کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں روزانہ رات میں سونے سے پہلے آپ نے اس سے اپنے پورے چہرے پر مساج کرنا ہے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک اچھے سے مساج کریں پانچ سے دس منٹ مساج کے بعد آپ نے اسے اپنے چہرے پر ایسے ہی لگا رہنے دینا ہے اچھا ایک بات کا خاص خیال رکھئے گا کہ رات میں جب آپ اسے اپلائے کریں تو پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے سے فیس واش سے اپنا موں دھولیں تاکہ مٹی دن پر کی ڈرڈ جو ہے اور گندگی وہ نکل آئے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ آپ نے اس سے اپنے چہرے پر مساج کرنا اور پھر سو جانا ہے صبح اٹھ کر آپ نے نارمل پانی یا ٹھنڈے پانی سے اپنا موں واش کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلے ایک ہی بار چہرے کے داگ دبیں لائٹ ہو چکے ہوں گے اور چہرے کی سکن ٹائٹ ہو چکی ہوگی اور آپ کے چہرے کا رنگ کافی حد تک نکھر چکا ہوگا یہ دوستو آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے اور یہ آپ نے ایک مہینے تک اپنے چہرے پر لگانا ہے لیکن ایک ہفتے کے استعمال سے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بہت زیادہ نکھر چکا ہے اسے آپ ریگولر یوز کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو رنگورہ کرنے کی سنسلے میں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو کو لے کر دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا